اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو دنیا میں یونیک جانور کی کوئی بھی کمی نہیں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی جانور تو ضرور پسند ہوتا ہے چاہے وہ جس بھی علاقے کے رہنے والا ہو اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو افریقہ کے امیزنگ اور یونیک اینیمالز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں سو لیٹس بیگن سبسکرائب کریں احمد ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر فائیو منٹلڈ گوریزا ایسا بندر آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا گوریزا دنیا کے سب سے خوبصورت بندر ہے انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ بندر اتنے خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں گوریزا کو دیکھ کر انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ان کے خوبصورت اور چمکدار کالے اور سفید بال ہوتے ہیں اور ایک امپریسیو لمبی کالی دنگ جس کے آخر میں سفید بال ہوتے ہیں گوریزا کی لیند اکیس سے اٹھائیس اچ تک ہوتی ہے اور وزن ساڑھے تیرہ کلو گرام تک ہوتا ہے یہ بندر مغربی وستی اور مشرقی افریقہ کے سدہ بھار جنگلوں میں پہ جاتے ہیں منٹلڈ گوریزا کو گوریزا اور بلیک اینڈ وائٹ کولبس بھی کہا جاتا ہے یہ دن کے وقت کھانا تلاش کرتے ہیں اور پتے بیج پھل اور آرث روپورٹس کھاتے ہیں ان کے مید میں سپیشل بیکٹیریا ہوتے ہیں جس سے یہ بہت سارا کھانا آسانی سے حضم کر سکتے ہیں گوریزا اپنا اکثر وقت درخت اپر گزار دیتے ہیں یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے مختلف کاز تیار کرتے ہیں یہ چھوٹے گروپس میں رہتے ہیں جن میں تین سے پندرہ بندر ہوتے ہیں دوستو اس سے پہلے میں آپ کو افریقہ کے امیزنگ اور جنویک اینیمالز کا پارٹ ون بتا چکا ہوں اس ویڈیو کا پلی لسٹ آپ کو اس ویڈیو کا آخر میں ایڈ سکرین پر مل جائے گا نمبر فور گری کروڈ کرین دوستو یہ جو بیوٹیفل برڈ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ فیک ہے اور ریل میں مجود ہی نہیں لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ خوبصورت پرندہ اسی دنیا میں پایا جاتا ہے یہ مشرقی اور جنوبی افریقہ کے سوانہ ندیوں اور دل دل میں آباد ہے گری کروڈ کرین کی سب سے خوبصورت چیز اس کا سنہری تاج ہے جو کہ اس کے سر پر بادشاہوں کی طرح رکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی گردن پر ریڈ کلر کا ایک پاؤچ ہوتا ہے اور اس کے پر تین ہی سپر مشتمل ہوتے ہیں پہلے ہی سے کہ پارن نیلے رنگ کے دوسرے سفید اور جیلو اور تیسرے ریڈ اور براؤن کلر کے ہوتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں گری کروڈ کی لیندھ ایک میٹر اور وزن چار کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے یہ کیڑے چھپکنیوں گاس بیج اور مشلکوں کھاتے ہیں دوستو بیل کی طرح نظر آنے والا یہ جانوار ویلڈ بیسٹ ہے جو کہ اصل میں ہیرنو کی فیملی سے بلاؤن کرتا ہے دنیا میں ویلڈ بیسٹ کی دو اقسام پائی جاتی ہیں بلیک ویلڈ بیسٹ اور بلیو ویلڈ بیسٹ یہ دونوں اقسام صرف افریقہ میں پائی جاتی ہے ویلڈ بیسٹ کھولے جنگلات اور سبز میدانوں میں رہتے ہیں ان کی لیند آٹھ فیٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن دوستو پچھتر کلو گرام تک ہوتا ہے میل اور فیمل دونوں کے سینگ ہوتے ہیں اور یہ گروپس میں رہتے ہیں میئے اور جون میں جب غاز ختم ہو جائے تو یہ نورت کی طرف ہجرت کرتے ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس ہجرت میں 1.2 سے 1.5 ملین ویلڈ بیسٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس گروپ میں ہزاروں زیبرا اور گزیلاز بھی ہوتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہے اور ایک دن میں وہ 30 مل کا فاصلہ تائے کرتے ہیں اور اپنی ہجرت کے دوران وہ 600 سے 1000 مل کا فاصلہ تائے کرتے ہیں یہ ریالی آنبلیویبل ہے نمبر ٹو مینڈریل یہ جو جنیک بندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے کلرفل بندروں میں سے ایک ہے یہ براؤنڈ ہوتے ہیں اور ان کی سب سے جنیک چیز ان کی لمبی ناک میں ریڈ کلر کی پٹی ہے مینڈریل کی باڈی پچیس سے تیس انچ تک بڑھتی ہے اور ان کا وزن 38 کلو گرام تک ہوتا ہے مینڈریل مگر بھی وستی افریقہ کے رین فورسٹ اور سب ٹروپیکل جنگلات میں رہتے ہیں ان کی ایک اور جنیک چیز ان کے کتے کی طرح لمبے دانت ہیں ان کے دانتوں کی لمبائی اڈائے اچھ تک ہوتی ہے ان لمبے دانتوں سے یہ آسانی سے شکار کر سکتے ہیں مینڈریل پھل بیج کیڑے اور انڈے کھاتے ہیں امیزنگ بات یہ ہے کہ کھانے کو سٹور کرنے کے لیے ان کے گال میں ایک پاؤچ بھی ہوتا ہے نمبر ون لیمور لیمور ایک فنٹاسٹک پرائیمیٹ ہے جو جنوبی افریقہ کے مشرقی سائل میں صرف مدگاسکر آئیلینڈ پر ہی پایا جاتا ہے لیمور کی تیس مشہور سپیچز ہیں اور یہ سب ہی مدگاسکر پر ہی پائی جاتی ہیں میڈمی برس ماؤس لیمور جس کا وزن صرف تیس گرام ہے دنیا کا سب سے چھوٹا پرائیمیٹ ہے انڈری اور بابا کوٹو سب سے زیادہ عمروالا لیمور ہے جس کا وزن پانچ سے نو کلو گرام تک ہوتا ہے زیادہ تر لیمور اربوریل ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت درخت اپاری سپینڈ کرتے ہیں اور حیرانگی کے بات یہ ہے کہ لیمور کی دم ان کے جسم سے بھی لمبی ہوتی ہے لیمور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ہائی پیچ ڈیکالز اور خوشبو کے نشانات کا استعمال کرتے ہیں یہ سننے اور سمیلے کرنے میں مائر ہوتے ہیں اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ لیمور دنیا کے ذہین ترین جانوروں میں سے ایک ہے یہ ٹولز یعنی آلات کے استعمال کے لیے فیمس ہے اور پیٹر بھی سیکھ سکتے ہیں فوسا لیمور کا واحد نیچرل پریڈیٹر ہے اس کے علاوہ لیمور پھل نٹس پتے اور پھول کھاتے ہیں آپ کو ان میں سے کون سا جانور سب سے زیادہ پسند آیا کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں